اسلام علیکم ویورز میرا اوڈو ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر خوشحام دید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوبائی اسلامیک بینک کے ڈیبٹ کارڈز کی دوبائی اسلامیک بینک کتنے اخسام کے ڈیبٹ کارڈز آفر کرتا ہے اپنے کسٹومرز کو اور ان ڈیبٹ کارڈز کے فیچرز کیا ہیں بینیفٹس کیا ہیں اور چارجز کیا ہیں یہ تمام کیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو ویڈیوز شروع کرتے ہیں دوستو بیسیکلی دوبائی اسلامیک بینک چار ٹائپز کے ڈیبٹ کارڈز آفر کرتا ہے جن میں سے دو ویزا ڈیبٹ کارڈز ہیں اور دو یونین پے ڈیبٹ کارڈز ہیں یہ چاروں کارڈ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں ان ٹرمز آف لیمٹس چارجز اور ایکسپٹنس کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوبائی اسلامیک ویزا سگنیچر ڈیبٹ کارڈ کی یہ پریمیم اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہے یہ ایک ورلڈ وائیڈ ڈیبٹ کارڈ ہے جو گلوبلی اور اکراؤس دی پاکستان یوز ہوتا ہے اور انتیس ملین مرچنٹس اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ویزا سگنیچر ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز کو مختلف بینیفٹس ملتے ہیں خاص طور پر ڈسکاؤنٹس آفر کے جاتے ہیں ہوتیل میں، کار رینٹل میں، لیکجری ریٹیلز، گولف، ٹریول، لاؤنج، ڈائننگ، انٹرٹینمنٹ، حلال پرچیس اس کے علاوہ دنیا بھر کے ساڑھے چھے سو ائرپورٹس کے ٹریول لاؤنج میں بھی اس کو ایکسس ملتی ہے اگر ہم لیمٹس کی بات کریں تو ویزا سگنیچر ڈیبٹ کارڈ کا جو ایٹی ایم کیش ویڈرال لیمٹ ہے وہ ہے دس لاک روپے پوائنٹ آف سیلز پر ٹرانسیشن کی جو لیمٹ ہے وہ ہے 20 لاکھ روپے اور فنڈ ٹرانسفر کے لیمٹ دیلی 5 لاکھ روپے ہے ویزا سگنیچر ڈیبٹ کارڈ کا پرائیمری کارڈ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کی ایرول فیس 12,500 روپے ہے کارڈ ڈیپلیسمنٹ فیس 750 روپے ہے ریشوینس آف ایٹی ایم پین 100 روپے ہے فنڈ ٹرانسفر ٹو اینی اکاؤنٹ ویدن دوبائی اسلامیک بینک کوئی چارجز نہیں ہے ایٹی ایم کیش ویڈرال اگر آپ ون لنک سے کرتے ہیں تو 23 روپے 44 پیسے آپ کو پی کرنا ہوں گے اور بیلنس انکوائری کے چارجز 3 روپے 13 پیسے ہیں اس کے لابا ایٹی ایم ریسپ پرنٹنگ فیز 5 روپے ہے لیکن یہ آپشنل ہے اس کے لابا ایٹی ایم کیش ویڈرال انٹرنیشنل اس کے اوپر 4% آپ کو پر ٹرانسکشن پی کرنا ہوگا انٹرنیشنلی اگر آپ بیلنس انکوائری کرتے ہیں تو 2500 روپے اس کی فیس ہوگی اور پائنٹ آف سیلز یا ای کومرس ٹرانسکشن چارجز انٹرنیشنلی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی پر ٹرانسکشن اماؤنٹ پر 4 فیصد چارجز لیے جائیں گے اس کے بعد جو دوسرا ڈیبٹ کارڈ ہے وہ ہے ویزا آیان ڈیبٹ کارڈ یہ بھی ایک انٹرنیشنل ڈیبٹ کارڈ ہے جو کہ 200 سے زائد کنٹریز میں ایکسپٹ کیا جاتا ہے اس کے بھی 29 ملین مرچنٹس ہیں اگراؤس دہ ورڈ اور 1 ملین ایٹی ایمز پر یہ یوز ہو جاتا ہے اس پر بھی سیم بینیفٹس ہیں اگر آپ کوئی دائننگ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کسی ہوتل میں روم بغیرہ بک کراتے ہیں کار رینٹل کرتے ہیں یا گروسریز بہرہ بائے کرتے ہیں تو ان سب پر آپ کو ڈسکاؤنٹس اور ڈیلز ملتی ہیں اگر آپ کے پاس آیان ڈیبٹ کارڈ موجود ہے اس کارڈ کی لیمٹس کی بات کریں تو ایٹی ایم کیش ویڈرول پانچ لاکھ روپے تک ہے پائنٹ آف سیلز ٹرانزیشن کی لیمٹ دس لاکھ روپے ہے اور فنڈ ٹرانسفر ڈیلی پانچ لاکھ روپے ہے اینوال فیس اس کی پچیس سو روپے ہے ریپلیسمنٹ فیس سات سو پچاس ہے فنڈ ٹرانسفر کی کوئی فیس نہیں ہے ایٹی ایم کیش ویڈرول تیس روپے چیبالیس پیسے بیلنس انکوائری چارجز تین روپے تیرہ پیسے ایٹی ایم ریسپ پرنٹنگ جو کہ آفینل ہے اس کی فیس دھائی روپے ہے اور سگنیچر کارڈ کی طرح اس کارڈ میں بھی ایٹی ایم کیش ویڈرول اگر انٹرنیشنل آپ کر رہے ہیں تو آپ کی ٹرانزیکشن کا چار فیصد فیس کے دور پر پی کرنا ہوگا اسی طرح بیلنس انکوائری اگر آپ انٹرنیشنلی کرتے ہیں تو اس پر دھائی سو روپے پی کرنے ہیں اور پائنٹ آف سیلز اور ای کومرس کی جو ٹرانزیکشن ہے انٹرنیشنلی اس کے اوپر بھی آپ کو چار فیصد آپ کے امان پر پی کرنا ہوگا اس کے بعد پھر دوبای اسلامی بینک کے دو اور ڈیبٹ کارڈز ہیں جو کی یونین پے کے لوگوں کے ساتھ ہیں یہ ڈیبٹ کارڈز ایک سو پیتالیس ہزائیت کنٹریز میں ایکسپ کیا جاتا ہے انسٹینٹ کیش ویڈرول آپ کو ملتا ہے اور پاکستان بھر میں چار ہزار ہزائیت مرچنڈز آپ کو اس کارڈ کے اوپر مختلف ڈیلز اور ڈسکاؤنٹس آفر کرتے ہیں یونین پے کے اس ڈیبٹ کارڈ کی جو لیمٹ ہے جو کچھ اس طرح ہے ایٹی ایم کیش ویڈرول ایک لاکھ روپے ہے اگر آپ کے پاس سلور ڈیبٹ کارڈ ہے اسی میں گولڈ ڈیبٹ کارڈ بھی ہے جس کی کیش ویڈرول کی لیمٹ دو لاکھ روپے ہے اسی طرح پوائنٹ آف سیلز کی جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ سلور ڈیبٹ کارڈ پر دو لاکھ روپے لیمٹ ہے اور گولڈ ڈیبٹ کارڈ پر چار لاکھ کی لیمٹ ہے اسی طرح فن ٹرانسپر یونین پے کے سلور ڈیبٹ کارڈ پر دو لاکھ روپے ہے اور گولڈ ڈیبٹ کارڈ پر بھی دو لاکھ روپے ہے فیز کی بات کریں تو اینول فیز جو پرائمری کارڈ کی ہے یونین پے کے دیبٹ کارڈ کی وہ تیرہ سو پچاس روپے ہے سلور کارڈ پے اور اگر آپ گولڈ کارڈ لیتے ہیں تو اس کی اینول فیز ہے پندرہ سو روپے ہے ریپلیشمنٹ فیز سلور کارڈ کی سات سو روپے ہے گولڈ کارٹ کی بھی سات سو روپے ہے اس کے علاوہ ری ایشوئنس آف ایٹی ایم پین ہنڈیڈ روپیس چارجز ہیں فنڈ ٹرانسکرٹو اینی اکاؤنٹ ویڈ دوبائی اسلامیک بینک فری ہے اور اگر آپ کسی دوسرے ایٹی ایم کو یوز کرتے ہیں دوبائی اسلامیک بینک کے علاوہ تو اس پر تیس روپے چوالیس پیسے چارجز ہیں پر ٹرانسکشن یعنی پر ویڈڈوال بیلس انکوائری اگر آپ کرتے ہیں تو تین اشاریہ تیرہ پیسے چارجز ہیں ایٹی ایم ریسپٹ کی اگر آپ پرنٹنگ کرتے ہیں تو اس کی جو فیس ہے دھائی روپے ہے دونوں کارٹس پر اور انٹرنیشنل کیش فیڈڈوال پر چار فیصد آپ کے اماؤنٹ کا چارجز کے طور پر ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور بیلس انکوائری انٹرنیشنلی اگر آپ کرتے ہیں تو دھائی سو روپے آپ نے پی کرنے ہوتے ہیں اور اسی طرح پائنٹ آف سیلز اور ای کومرس ٹرانزیشن چارجز انٹرنیشنلی چار فیصد ہے دوستو یہ تھا ایک بریف انٹرڈیکشن دوبائی اسلامیک بینک کے ڈیویٹ کارڈز کے بارے میں اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ دوبائی اسلامیک بینک میں ہے تو آپ ان چاروں ڈیویٹ کارڈ میں سے اپنے مطلب کا ڈیویٹ کارڈ اپنی ریویرمنٹس کے حساب سے آرڈل کر سکتے ہیں اور مختلف ڈیلز اینڈ ڈسکاؤنٹس حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو لائے ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ